ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے زیادہ ٹائم نہیں لگانا ہے ہمیں آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں بلیک ہیڈز کا علاج وہ بھی پرمنٹ وائٹ ہیڈز ہو یا بلیک ہیڈز ہو پرمنٹ سا مطلب ہمیشہ کیلئے علاج بتائیں گے پہت اران سے فالو کرنا ہے تاکہ آپ کی بلیک ہیڈز کبھی دوبارہ نہیں بنیں اور اس کو آپ ایک ہی دفعہ استعمال کرنا ہے تو اس شاندہ ریمیڈی کو میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں تاکہ آپ کو اس مصیبت سے چھٹکارہ مل جائے آپ نے خشخاص جو ہے وہ لینی ہے پنسار سے اسے پاپی سیڈز بھی کہتے ہیں پنسار سے کسی بھی سٹور سے مل جائے گی اس کے اندر مٹی دست ہوتی ہے اسے آپ کو پرس اچھی طرح سے ساپ کر لیں کیونکہ اسے ہم نے سکن کے اوپر اپلائی کرنا ہے اس کے بعد ہمیں گلو چاہیے لکڑیوں کے جوڑنے والا یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا مارکیٹ سے تو آپ گلو کا چھوٹا پیکٹ لے لیجئے یا کہ آپ میرے پاس پیکٹ میں تھا لیکن میں نے اسے ڈپے کے اندر رکھا ہوا ہے تاکہ یہ ڈرائے نہیں ہو تو ہمیں آپ چاہے تو اس طرح سے ہی آدھا چمچ لے لیں یا پہلے اس آدھا چمچ میں تقریباً پانچ چار بوندے پانی کی ملا لیں میں نے اس میں پانی تھوڑا سائٹ دیا ہو گا یہ ٹھیک سے اپلائی کرنے کے لیے آپ ویسے بھی اسے اپلائی کر سکتے ہیں آدھا چمچ کشکاش میں میں نے آدھا ہی چمچ کھلو کا ملا دیا آپ دونوں چیزوں کو آپ اچھی طرح سے مکس کریں گے سیکنڈ اوپشن میں ہم وہ گون بھی استعمال کر سکتے ہیں جو کہ کاغذ پیپر وغیرہ جوڑنے کے لیے استعمال ہوتی ہے لیکن وہ بہت زیادہ پتی ہوتی ہے اسے اپلائی کرنا یا بعد میں ریگوٹ کرنا تھوڑا مشکل ہے یہ اوپشنل ہے آپ پہ اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی دو چیزیں بس ہمیں چاہیے اور آپ کو بتا دیتے ہیں کہ ہم استعمال کس طرح سے کرنا جب تک میں سبسکرائب کر رہی ہوں سوری جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں آپ لوگ سبسکرائب کر لیجی چینل کو تاکہ یہاں پہ اپلوڈ ہونے والی ایسی ہی شاندار ریمیڈیز کو آپ مشکل نہ کر سکے اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہیں بھولنا ٹھیک ہو گیا جی آپ دونوں کو مکس کر کے آپ اچھی طرح سے دیکھ پا رہے ہیں کہ یہ کس طرح کا مکس کر یا پیسٹ بانگ کے ہے ٹھیک ہو گیا جی آپ میری بات کو دہان سے سنیے گا پہلی اوپشن تو یہ ہے کہ آپ اس کو ایسے ہی ڈائریکٹ اپلائی کرنے اپرے ہاتھ کے اوپر چھوٹ بھی لگی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں اچھا کیا کرنا ہے کہ ایک یہ ہے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ اپلائی کریں لیکن یہ ہوگا آپ کا عرضی طور پالی کی لاز میں آپ کو پرمننٹ تریقہ بتانے والی سب سے پہلے آپ نے گرم پانی سے سٹیم لے لی ہے یہاں پہ کوئی ایسا چکر نہیں ہے کہ آپ گرم پانی میں ٹاول پھیک ہو کے چہرے کے اوپر ایک دو سیکن کے لیے رکھنے جو مسام اوپن ہوگی ایسے اوپن یہاں نہیں ہوتے ہیں آپ کی پوسٹ آپ نے گرم پانی سے سٹیم لے لی ہے جو پرانا اور صحیح طریقہ تھا اس کو اپنے سر کو چہرے کو اچھی طرح سے ڈھاپ دیجئے پتیلی میں یا پہن میں پانی کرم کیجئے موں کو تھوڑا اونچا رکھیں کوشش کریں اس پانی کے اندر آپ پتیلی کی پتیاں وغارہ شامل کر لیں یا گلاب کھر کوئی مسئلہ نہیں ڈیریکٹ اس ٹیم کو آپ نے لینا ہے تقریباً پندرہ منٹ کیلئے پندرہ منٹ کیلئے اس کے بعد ڈیریکٹ کو ہوا میں نہیں جانا ہلکے سے ٹیشو کے ساتھ چہرے کو پونچ لیجئے واش نہیں کرنا اس کے بعد بلکل اس طرح سے اپلائی کرنا ہے جیسے کہ میں ترکہ بتا رہا ہوں اپلائی کرنے کے بعد آپ نے تھوڑا سا اس کو رگڑنا ہے تاکہ سکرابنگ ہو جائے یہ مسام کے اندر جائے اتنا بھی اندر نہیں جائے گا پریشان نہیں ہو نا تاکہ یہ اندر جا کے چھپ کے آپ کے بلیک ہیٹس کے ساتھ خشکاش ہونے کی وجہ سے بہت بیاری سکرابنگ ہو گئے آپ کے چیرے کے اچھا جی اس کے بعد آپ نے ایک دو منٹ سکرابنگ کا لینے کے بعد اس طرح سے اس کو اہرائی میں ان کے ساتھ ہی چھپک جائے اس کے بعد ڈرائی ہو جائے گا اس کو 20-25 پر اہرامنے لگا رہنے دن ہے ایک گم سے لگنے کی طرح ڈرائی ہو جائے دن آپ نے ایک سرہ سے پکڑ کے ایک گم سے اس کو پل کر دینا کھینس دینا چھیک ہو گیا جی اس کے بعد مسام کو کلوز کرنے کا یعنی لگ کرنے کا پروسیتے شروع ہو گا اس کے لئے آپ پلمل کے کپے میں برک کا ٹکڑا لیجئے اور اس کے ساتھ 15 منٹ مساج کریے 15 منٹ مساج کرنا تھوڑا مشکل ہے اگر آپ کے پورے فیس پر رہے ہیں تو یہ مشکل ہے ان کے ساتھ اگر آپ کی صرف نوز پر رہے ہیں تو بھی آپ تھوڑی دیر کے لئے چند سیکنڈ کا اس میں وقفہ لے سکتے ہیں اس کے بعد پھر اتائی کریں وقت میں وقت میں سے منٹ کر رہے ہیں کیا آپ یوں کریے گلاب کے عرق کو جمالی برف اس کی بنا لیجئے نہیں تو پانی کی برف لے بیبل منڈیڈ ہو جاتے ہیں بس آپ سپل برف لے رہی ہیں جو پریچ کی ہوتی ہے پل مل کے کپے میں رکھیں آہستہ آہستہ آپ سکین کے اوپر اس کو پھیر دے جائیں اور اس کے بعد آپ نے 10 15 منٹ جب آپ کو ایک ہی دم سے 15 منٹ نہیں آہستہ آہستہ سے آپ ریکھ لیں بیچھ میں 15 منٹ بعد آپ دیکھیں گے آپ کے جو اور وہ پورز بلکل یعنی مسام بند ہو چکے ہوں گے تاکہ اس میں دوبارہ میل کو جل نہیں جائیں اس کے بعد آپ نے روزانہ اپنی سکن کے حساب سے کوئی اچھا پیس واش استعمال کرنا ہے آپ نے جو ہے اگر آپ کے چہرے پر پیمپلز بنتے ہیں تو اس کا علاج رکھ ہے اپنی سکن کی کیر کرنی ہے یعنی صاف سپرہ رکھنا ہے سکن کو اس ایک طریقے کو اگر ایک اس اس طرح سے آپ نے آدھا گھٹ آپ نے اوپر لگا لیا تو الحمدللہ اللہ کے کرم سے آپ کے دوبارہ سے پلیک ہیڈز نہیں بنے گی اور ساتھ میں آپ نے لامر بھائی نہیں کرنی کہ سکن ٹوپ پر پلز بنتے رہے یا کچھ بھی ہوتارے کیر کرنی نہیں یعنی بعد میں ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکھے ہر آنے ایک دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں جبارہ تیسے بھائیں گے تو اس کا حال یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکائب کر لی جی اور اس کرنی چینل اس پرانا مالی آنے ویڈیو آنے آنے آنے